نمسکار پیریہ جنو آپ سبی کا میرے چینل پر بہت بہت سواگت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی اپنی شب جن تک آپ آئیں میرے چینل پر آپ کا بہت بہت دھنیواز ہے بات کر رہے ہیں بیٹیوں کی لڑکیوں کی یہ ویڈیو صرف لڑکیوں کے لیے ہی ہے لڑکوں کے لیے نہیں ہے شروع میں ہی بتا دیتی ہوں کہ لڑکیاں ہی اس اپائی کو کریں یہ لڑکیوں کی کرنے والا ہی اپائی ہے جو آج میں بتا رہی ہوں تو آج میں جو اپائی شیئر کر رہی ہوں آپ سے وہ بہت آسان اور سرل اپائی ہے اس کو لڑکیاں بہت آسانی سے کر سکتی ہیں آپ ویڈیو کلاش تک دیکھیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات پھر آپ میرے سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ اس کو کب کیا کیسے کرنا ہے تو آپ اس کو جھان سے سنیے جو میں بتا رہی ہوں آپ کو ہے بہت آسان بہت سرل سا اپائی ہے لیکن اس میں بھی کنتو پرنتو ہے نہیں اس میں کچھ بھی آپ کو بہت سیدھا سیمپل سا ایک اپائی کرنا ہے آپ کو جو لڑکیاں unmarried ہیں ان کو کرنا ہے یہ اپائی اور یہ اپائی اگر آپ یہ پوچھیں گے کیا ممی کر سکتی ہے بہن کر سکتی ہے نہیں کر سکتی نہ ممی کر سکتی نہ بہن کر سکتی صرف اور صرف لڑکی خود کر سکتی ہے جس کی شادی ہونی ہے اور یہ اپائی ایسا ہے اس کو کرنے سے لڑکیوں کے بیباہ کی ایسا کی یوگ اتنی جلدی بننا شروع ہوتے ہیں اتنی جلدی بننا شروع ہوتے ہیں زیادہ کی کچھ دنوں میں سکائی ویباہ سب ہونا اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے سب کے یوگ بننے لگ جاتے ہیں سکائی کی یوگ بنیں گے ویباہ کی یوگ بنیں گے مصطلی آپ کے لیے چاروں طرف سے سارا اس طرح سے پوجیٹیبنیس ہو جائے گی سارے طور طریقے اس طرح سے ہو جائیں گے آپ کو کوئی ایسے راستے دکھنے لگ جائیں گے کوئی لوگ ایسے ملنے لگ جائیں گے جو آپ کو آپ کی منجل کی طرف لے جانے والے ہوں گے تو اچھا یہ ایک چیز بتا دیتی ہوں کی اس اپائے کو کرنا آپ کو رویوار سے ہے اب رویوار کون سے سے آپ شروع کرتے ہیں کل بھی ایک رویوار ہے کل سے شروع کر لیجئے اس سے آنے والے اگلے رویوار سے شروع کر لیجئے پھر اس کے بعد آپ کو پورا مہینہ اس اپائے کو کرنا بس تھوڑا سا چھوٹے سے ٹائم میں ہے جسے آپ کر کے بہت جلدی فری ہو جائیں گے آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو بھگوان وشنو اور مالکشمی کا ایک چطر آپ کے پاس ہونا چاہیے بھگوان وشنو کا چطر تو ہونا ہی چاہیے مالکشمی ساتھ میں ہو تو بہت اچھی بات ہے اور اگر اکیلے بھگوان وشنو کا چطر ہو تب بھی کوئی بات نہیں تو بھی ٹھیک ہے لیکن وشنو بھگوان کا چطر ہونا چاہیے آپ کے پاس مورتی ہو چطر ہو اور پوزہ گھر میں رکھا ہو آپ کے پاس پاس کہیں ٹیبل پر یا کہیں کوئی ڈرائنگ روم میں یا وہاں کہیں رکھا ہو بڑی مورتی رکھی ہو وہ نہیں آپ کو پوزہ گھر میں آپ کے وشنو بھگوان کا چطر ہونا چاہیے مالکشمی ساتھ میں ہو تو سب سے اچھی بات ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ بھگوان وشنو کے سامنے آپ کو سب سے پہلے تو آپ ایک تامبے گھر لوٹا لیجئے تامبے گھر لوٹا اکثر ہمارے گھروں میں ہوتا ہے پوزہ گھر میں رہتا ہی ہے تامبے گھر لوٹا چھوٹا سا لوٹا ہوتا ہے بڑا بھی ہوتا ہے کسی کے پاس ٹھوٹا سا لوٹا اگر آپ کے پاس ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ کو آسانی رہے گی بڑا لوٹا بہت سارا جلوس میں بھرا جائے گا چھوٹے لوٹے میں کم جلاتا ہے لیکن جو بھی ہے آپ کے پاس وہ کوئی چیز کا سوال نہیں ہے کہ بڑا لوٹہ ہے تو اب کیا کریں ہے تو ہے تو بڑے لوٹے کو کام ملے چھوٹے لوٹے کو کام ملے سامبے کا ایک لوٹہ ساف ستھرا کر کے آپ اسے جل سے شت جل سے بھرئیے اسے جل سے بھر کے کب رکھنا ہے آپ کو سنڈے کی رات کو رکھنا ہے آپ کو سنڈے کی رات کو آپ کو رکھنا ہے اسے بھگوان ویشنو کے سامنے رات کو ملے رات کو رات کے آپ دھوپ بتی کرتے ہیں جوت جلاتے ہیں جب پوجہ کرتے ہیں اس وقت وہ لوٹا بھر کے بھگوان ویشنو کے سامنے آپ رکھ دیجئے بھگوان ویشنو کے سامنے وہ لوٹا رات بھر رکھا رہے گا آپ کو اسے چھیڑنا نہیں ہے اب آپ کو اگلے دن صبح کرنا اس کو ایک مہینہ ہے اس کام کو اسی طرح سے لگاتا ہے آپ کو روی بار سے یہ کام شروع کریں گے آپ ایک مہینہ کریں گے اور روز کریں گے لڑکی خود کرے گی اب آپ کو صبح اٹھنا ہے تھوڑا جلدی اٹھئے کیونکہ اس میں یہ بات ہے اس کا جو اپائی کرنا ہے وہ آپ کو گھر سے باہر جا کے کرنا ہے گھر سے باہر میلز کہ آپ کو اپنے دروازہ جو ہے جو مین گیٹ کھولتے ہیں اس سے باہر یعنی کہ مین گیٹ سے باہر ایک قدم باہر رکھ کے آپ کو یہ کام کرنا ہے اگر آپ صبح جلدی اٹھ کے نہیں کریں گے پڑوسی پڑوسی کوئی نہ کوئی جان کر نکل آئیں گے اور آپ کو پوچھیں گے آپ کر کیا رہے ہو آپ کو جواب دینا نہیں ہے اس بات کا کچھ کہنا سننا نہیں ہے بولنا نہیں ہے ان کے سامنے کچھ بھی نہیں کہنا آپ کو بولنا ہی نہیں ہے اس وقت پریوک کرتے ہوئے اپائی کرتے ہوئے اس سے اچھا یہی ہے کہ تھوڑا سا جلدی اٹھیں دھانا دھونا کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو صبح جلدی تھوڑا سا اٹھیں اٹھ کے اس لوٹے کو جل کے لوٹے کو اٹھا لیں جل کے لوٹے کو اٹھانے کے بعد آپ اپنا جو آپ کا مین گیٹ ہے وہ کھول کے آپ باہر جائیں گے معنی لڑکیاں بیٹیاں ہماری وہ اس مین گیٹ کو کھول کے باہر جائیں گے اور باہر جا کے لوٹے سے آپ سیدھے ہاتھ میں جل لے لیں اٹھے ہاتھ میں تو لوٹا پکڑ لیں سیدھے ہاتھ میں لے لیں ہاتھ میں اور ہاتھ میں لینے کے بعد آپ کو آپ کی مانگ میں بھرنا ہے اس جل کو اس جل کو آپ کو آپ کی جو مانگ ہے جو بالوں میں آپ کے سیر میں آپ مانگ نکالتے ہیں اس مانگ میں اس سامبے کے لوٹے کا جل آپ کو دائیں ہاتھ میں لے کر اس مانگ میں لگانا ہے تھوڑا لگائیے زیادہ لگائیے لیکن آپ کو لگانا ہے اب آپ بھر بھر کے اٹھوں نہیں لگا سکتے یہ ایک دم سے ایک تو بیسے بھی سردی کا موسم ہے ہند کا موسم ہے تو آپ اتنا نہیں لگا سکتے جتنا آپ لگا سکے تھوڑا سا جتنا آپ ہاتھ میں لے کے لگا سکے وہاں آپ کو سیر میں جہاں شادی شدہ محلائیں سندور بھرتی ہیں نا وہاں لڑکیوں کو اپنے جل لگانا ہے تاملے کے لوٹے والا اور اس دوران بائی چانس اگر کوئی محلہ پرش کوئی بھی کچھ آپ سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے ادروائز تو آپ کسی کو ساتھ لے کے چلیے باہر اپنی ممی کو بہن کو ساتھ کھڑا کر لیجئے کہ کوئی پوچھے تو جواب وہ دیدیں کہ ہاں کوئی بات نہیں پوچھا کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے صبح صبح ویسے بھی کئی گھروں میں رواج ہوتا ہے کہ صبح صبح اٹھتے ہی وہ جل باہر اپنے مین گیٹ پر تھوڑا جل ڈالتے ہیں صبح صبح بہت گھروں میں اس چیز کا رواج ہوتا ہے آپ وہ بھی بہانہ لگا سکتے ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کے ساتھ ممی یا بہن دیری کوئی بھی ہو وہ کہہ سکتے ہیں آپ کو تو بولنا ہی نہیں ہے کچھ نہیں کہنا ہے اور معنی آپ اکیلی ہیں تو آپ کو پھر بھی کوئی ریاکشن نہیں دینا ہے کوئی کچھ بھی پوچھے آپ کو کوئی ریاکشن نہیں دینا ہے آپ کو اپنا کام کر کے واپس مر کے آ جانا ہے اور جو جل کا لوٹا بچا ہوا جل ہے اس کو تلسی میں کسی پودے میں مکیلے میں کسی میں بھی ڈال دیجئے اور آپ کو پھر شام کو جب آپ پوجا کریں گے اس وقت آپ کو واپس لوٹے کو ویسے ہی بھر کے رکھنا ہے اور پھر اگلے دن ویسے کرنا ہے یہ بہت چھوٹا سا بس اتنا سا ہو پائے ہیں ہاں پر اتنا ہے کہ صبح زلدی آپ اٹھ کے کریں گے تو آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں اور اگر آپ تھوڑا لیٹ ہو جائیں گے کرنے میں تو آپ کو شاید کوئی پوچھے تو یہ چھوٹا سا ہو پائے ہیں بیٹیاں کریں گے جرور ایک مہینے کے اندر بہت سندر یوگ بنیں گے بھگوان بشنو کی کرپاس ہے بشنو بھگوان ویسے بھی گروہ بھگوان ہے تو لڑکیوں کو بھی بتائیے جو لڑکیاں اس کی جرور تمند ہے آپ بھی پرنیا کمائیے سب کے بھاگے کھل جائیں بھگوان کریں تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور میرے سے کمنٹ ورکس میں اپنے ویچار شیئر کریں میں ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں